ہنڈنبرگ ریپورٹ آنے کے بعد سے لے کے اب تک اڈانی گروپ کے ڈیکلائن کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی جو شیئر پرائز ڈاؤن جا رہی تھی وہ ابھی تک ڈاؤن ہی جا رہی ہے اس کے اندر سٹیبلیٹی کوئی نظر نہیں آ رہی دور دور تک لیکن اسی کے چلتے ہیں اڈانی گروپ کے جو کانٹریکٹ سے دیگر ملکوں کے ساتھ ہیں ڈیفرنڈ ملکوں کے ساتھ ان کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اور کافی حیران کن ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں ایک تو ان کے اندر یہ چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ موڈی صاحب نے خود پرسنلی رول پلے کیا اڈانی کو ٹھیکے دلوانے کے لیے اب سری لنکہ پہ اور اس پہ تو بات کی ہوئی تھی لیکن بنگلہ دش کے حوالے سے بھی وہاں کی جو اپوزیشن جماعت ہیں وہ سوالات اٹھا رہی ہیں کہ کیا بنگلہ دش کو بھی موڈی نے کانٹریکٹ دلوایا تھا پہلے راہول گاندی نے کوئسٹن پوچھا آج جو ٹی ایم سی والے ہیں یہ جو ویسٹ بنگال کے اندر ممتہ بینر جی کی پارٹی ہے انہوں نے بھی کوئسٹنز ریز کی ہیں کہ کیا یہ جو ٹھیکہ دیا گیا ہے ان کو بنگلہ دش والا کیا یہ موڈی صاحب نے دلوایا تھا کیونکہ اس کی جو کلوزز سامنے آ رہی ہیں یعنی اس کو دیکھ کر کافی شکو کو شباعت ہو رہے ہیں بہت زیادہ انٹی بنگلہ دش اس کے اندر کلوزز ڈلی ہوئی ہیں مثال کے طور پر ایک کلوزز سامنے آ رہی ہے اس کی اس کانٹریکٹ کے اندر کہ ایوین اگر اڈانی گروپ ایک میگا وارٹ بجلی بھی پروڈیس نہ کرے تو بھی وہ ساڑھے چار سو میلین ڈالرز لینے کے پابند ہوں گے یعنی بنگلہ دش پھر بھی ان کو ساڑھے چار سو میلین ڈالرز دے گا اگر اڈانی ایک بھی میگا وارٹ بجلی پروڈیس نہیں کرتا اور یہ جو پیسے ہوں گے یہ مینٹیننس کی مد میں دیے جائیں گے ساڑھے چار سو میلین ڈالرز اس کے علاوہ یہ بھی کوسٹنز ریز کیے جا رہے ہیں وہاں پر کہ جب بنگلہ دش کے پاس بجلی جنریٹ کرنے کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ اپنی ڈیمانڈ سے چالیس گناہ زیادہ ہے وہ خود بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ان کو بجلی اگر چاہیے تھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ وہ مزید پیٹرول لے لیتے یا پھر جس بھی چیز سے بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ فیول لے لیتے اور بنا دیتے مزید بجلی تو اڈانی کو ٹھیکا دینے کے پیچھے کیا تک بنتی ہے جب آپ کے سسٹم کے اندر مزید بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی خود ہی موجود ہے میں نے تو پہلے روز ہی کہا تھا کہ اصل میں یہ جو ٹھیکا دلوایا گیا ہے یہ انڈین لابیز نے کروایا ہے بنگلہ دیش کے اندر جو انڈیا سے زیادہ انڈیا کی وفادار ایک گروپ رہا ہے ہمیشہ سے لے کے چھوٹا سا گروپ ہے لیکن اکثر ان کی پاور پولیٹکس کے اندر ایک سے رہی ہے اور اس کو مانا بھی جاتا ہے ان کو سنا بھی جاتا ہے یہ ٹھیکا اصل میں اسی گروپ نے دلوایا تھا انڈین گروپ نے انڈین لابی نے کیونکہ اس کانٹریکٹ کے جو مندرجات سامنے آ رہے ہیں کانٹنٹس جو سامنے آ رہے ہیں وہ کافی حیران کن ہیں بنگلہ دیش کے اندر اپوزیشن جماتیں ضرور اس مدد کو اٹھا رہی ہیں لیکن وہاں کا میڈیا انفورچنٹلی زیادہ اس چیز کو ہائی لیٹ نہیں کر رہا لیکن انڈیا کے اندر یہ ایشو کافی ڈسکس ہو رہا ہے وہاں کی میڈیا میں آج دہ وائر نے رپورٹ کیا ہے وہ تو ہوں گے ہی پبلک کو پتا نہیں ہے نا ابھی لیکن بیوروکریٹک لیول پر ضرور یہاں پر انڈیا کی انٹرفیرنس ہوئی ہے اور بنگلہ دیش کے اندر سے دیلیبرٹلی انڈیا کو انفیر جو ایڈوانٹیج ہے وہ دیا گیا انفیر ایڈوانٹیج مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اسی رپورٹ کے اندر دہ وائر والے کہہ رہے ہیں انڈیا کا نیوز آؤٹلیٹ ہے ویسے یہ یہ لکھ رہے ہیں اسی ٹی ایم سی کے نیتا کے حوالے سے جس نے لیٹر لکھ کے پوچھا ہے کہ یہ اس طرح کی ڈیل آپ نے کیوں دیئے بنگلہ دیش کو ان کو رہم آ رہا ہے لیکن انڈیا لابیز جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو رہم نہیں آیا بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کی اپوزیشن کو رہم آ رہا ہے کہ کس طرح کا کانٹرکٹ دلوائے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہے مطلب ادھر اگر ایک بھی یونٹ نہیں دے گا بنگلہ دیش کو تو بھی اس کو ساڑھے چار سو ملین ڈالر دے گا بنگلہ دیش اور اس کے اندر مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ گناہ زیادہ پرائز ہے پانچ گناہ زیادہ پرائز جو ادانی اس کو سیل کر رہا ہے بنگلہ دیش کو پانچ گناہ زیادہ پرائز پر کر رہا ہے تو اپنے جب پاور پلانٹس پڑے ہوئے ہیں اور ان کی اندر فل کیپیسٹی پہ بجلی نہیں بن رہی 40% زیادہ یعنی اگر پیک ڈیمانڈ ہے نا جتنی بھی پیک ڈیمانڈ ہے اس سے 40% زیادہ پاور جنوریشن کی کیپیسٹی بنگلہ دیش کی خود کے اندر موجود ہے اور وہاں سے آپ بجلی جنوریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ادانی کو ٹھیکا دیا گیا ہے پانچ گناہ زیادہ پرائز پر اور مزید اس میں ٹی ایم سی والے بی جے پی کو ایکسپوز کرتے ہوئے کیونکہ یہ دیکھیں بی جے پی والوں کے گھرٹو تھے اس کے اندر آپ انڈیا کے انڈیا کے لوگ ہی دیکھیں ایکسپوز کر رہے ہیں تو سارے انڈیا کو آپ نہیں ڈال سکتے یہ ادانی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بی جے پی نے مودی صاحب نے یہ حرکت کی ہوئی ہے ساری کی ساری بیسٹی اس طرح سری لنکا کے اندر کیا سری لنکا کے اندر بھی مودی نے راجہ پاکسا جو ہیڈ آف دے سٹیٹ تھا سری لنکا کا اس وقت اس کو پریشرائز کر کے اور ٹھیکا اس کو دلویا تھا ادانی کو تو یہاں پر بھی ممکن ہے کہ وہ جو انڈیا لابیز ہیں جو کہ بیروکریسی کندر اور ہر طرح پی ایسٹ پاور سٹرکچر کے اندر موجود رہی ہیں ہمیشہ سے رہی ہیں نائنٹین سینٹی ون سے لے کے یہ ان کی کارستانیاں لگ رہی ہیں اور پانچ گناہ زیادہ پرائز پر انہوں نے یہ کانٹیکٹ ادانی کو دلویا ہے بنگلادش کے اندر تو تم کہتے ہیں ایسٹ پر ان کو بہت سارے بھگت حضرات کہ بنگلہ دش کے اندر انٹی انڈیا سینٹیمنٹس کیوں ہیں تو اب میں ان سے کاؤنٹر کوسٹن کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی حرکتوں کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دش کے اندر پبلک جو سینٹیمنٹس ہیں وہ انڈیا کے فیور میں جائیں گے اور کھلے عام دن دہارے ڈاکا ڈالا جا رہا ہے اڈانی گروپ کے لئے بنگلہ دش کے ریسورسز پر ڈاکا ڈالا گیا ہے یہ اس طرح کی کچھ ڈیل ہوئی ہے اور عجب بات دیکھیں کہ جب معاملہ ہائلائٹ ہو گیا میڈیا میں آ گیا تو اس کے بعد جھٹ سے بنگلہ دش میں کنسرنڈ جو لوگ ہیں ان کا رییکشن آپ کو سامنے آیا انہوں نے لیٹر لکھ دیا ڈانی کو کہ ذرا آپ نا پرائزز ڈاؤن کریں نا تاکہ اگر ان کے اوپر پریشر آئے تو وہ یہ کہہ کر جان چھڑائیں کہ دیکھیں ہم نے تو ان کو لکھا ہوا ہے پرائزز کم کریں تو یہ معاملہ تو ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے تو اس پہ آپ ہمیں بلیم نہیں کر سکتے حالانکہ یہ پرانا میٹر ہے اس ڈیل کو کافی سال ہو گئے ہیں یہ نئی ڈیل نہیں ہے بیسیکلی کافی عرصہ پہلے جب موڈی کافی سال پہلے بنگلہ دش گیا تھا تو اس وقت اس نے یہ ڈیل کروائی تھی بیسیکلی اس نے اپنا رول پلے کیا تھا تو ناظرین یہ ہو رہا ہے کھلے عام دن دہارے جو ہے نام چائنہ کا لیتے ہیں کہ ڈیپ ٹرپ میں چائنہ پھسا رہا ہے بنگلہ دش کو لیکن اندر ہی اندر یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ ایک بجلی کا جو یونٹ ہے اس سے پانچ گناہ زیادہ قیمت پہ بجلی سیل کی جا رہی ہے بنگلہ دش کو اس طرح کے انڈین کانٹریکٹ دلوائے جا رہے ہیں اور ساڑھے چار چار سو میلین کا ایسے ہی فری فنڈ میں ان کو لکھے دے رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو دیں گے اگر آپ ایک بھی یونٹ ہمیں بجلی پروائیڈ نہیں کریں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اپوزیشن والے تو اس کو اٹھا رہے ہیں اس چیز کو بی این پی والے اور جماعت اسلامی والے اور یہ جو الیکشن کی کمپین چلے گی اس کے اندر یہ ایشو مزید ہائلائٹ ہوگا اور تب تک اور بھی زیادہ ڈیٹیلز اس کانٹریکٹ کی سامنے آئیں گی